اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللتی احسنت فرجہ فنفخنا فیہ من روحنا وجعلناها وابنہا آیتا للعالمین تو یہاں تک جو ذکر ہم نے اور آپ نے سماعت کیا انبیائے کرام کے بارے میں حضرت موسیٰ اور حضرت حارون سے بات شروع ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت زکریہ اور حضرت یحییٰ تک ہم نے اور آپ نے مختلف انبیائے کرام کا ذکر اور ان کی زندگی کے بارے میں جانا اب یہاں سے جو بات ہے حضرت مریم کے ذکر کرنے کے بارے میں فرمائے جا رکھا کہ کہ یاد کیجئے حضرت مریم کو اس عورت کو یاد کیجئے اولیاء کاملین کا ذکر یہ بھی سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے حضرت رابیہ چونکہ حضرت مریم یہ ولیہ ہیں اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کے ذکر کو قرآن میں بیان فرمایا ہے تو اولیاء کرام کا ذکر کرنا اور ان سے محبت رکھنا یہ بھی پیغام قرآن ہے اس پر ہمیں اور آپ کو عمل کرنا چاہیے اس کی ترجمہ اور تفسیر سماعت کرتے ہیں اور اس عورت کو یاد کرو جس نے اپنی پارسائی کی حفاظت کی جس نے اپنی عزت کی حفاظت کی جس نے اپنی پاک دامنی کی حفاظت کی تو ہم نے اس میں اپنی خاص روح فون کی اور اسے اور اس کے بیٹے کو سارے جہاں والوں کے لیے نشانی بنا دیا سبحان اللہ حضرت مریم کا ذکر کہ انہوں نے اپنی پاک دامنی کی حفاظت کی کسی بشر نے انہیں ہاتھ تک نہ لگایا جیسا کہ ہم اور آپ سور تاہا میں اس کی مکمل وضاحت سن کر کے آئیں گے اور جو حضرات سننا چاہیں وہ ترجمہ اور تفسیر سور تاہا کی سن سکتے ہیں گے جس میں یہ تفصیلی بات ہوئی ہے کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کی جو زندگی گزری وہ کتنی پاک دامنی کے ساتھ آپ نے اپنی زندگی کو گزارا گئے یہاں جب انہوں نے اپنی پاک دامنی کی حفاظت کی ہے تو اللہ تعالی نے انعام کے طور پر آپ کو بیٹا عطا فرمایا جسے حضرت عیسیٰ علیہ الصلاة والسلام کے نام سے دنیا جانتی ہے یہ پاک دامنی کے سبب آپ کو یہ انعام ملا اور یہ اللہ تعالی نے آپ کو اور آپ کے بیٹے دونوں کو نشانی بنا دیا کہ وہ عورت جسے کسی مرد نے چھوا بھی نہیں باوجود اس کے بطن سے حضرت عیسیٰ کی پیدائش ہوئی یہ نشانی ہے عالمین کے لئے تمام دنیا والوں کے لئے یہ نشانی ہے کہ وہ رب کائنات قدرت والا رب وہ جو چاہے کر سکتا ہے اور یہاں سے وہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ انبیاء کرام کے والدین پاک دامن ہوتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین اور آپ کے نصب کے بارے میں بھی یہ بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ مجھے اللہ تعالی نے پاک پشتوں سے پاک رحموں کی طرف منتقل فرمایا تو یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے اور ساتھ خاص وصف جو عورتوں کا اس آیت سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے وہ کیا ہے کہ عورتوں کا پاک دامن ہونا ان کا اپنی عزت کی حفاظت کرنا یہ سب سے نمائی وصف ہے ایک دو حدیث پاک ہم اور آپ سمات کرتے ہیں کہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ عورت جب اپنی پانچ نمازیں پڑھے جو اس پر فرض کی گئی ہے اپنے ماہ رمضان کے روزے رکھے جب روزے رکھنے کا مہینہ آئے ان مہینوں اس مہینے میں وہ روزے رکھے اپنی پارسائی کی حفاظت کرے پاک دامن رہے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے تو جنت کے جس دروازے سے چاہے وہ داخل ہو جائے سبحان اللہ اور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت بھی ہم سماعت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو عورت اپنے رب سے ڈرے ایک اپنی پارسائی کی حفاظت کرے اپنی عزت کی حفاظت کرے دو اپنے شوہر کی اطاعت کرے تین تو اس کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیے جائیں گے اور اسے کہا جائے گا کہ تم جس دروازے سے چاہو جنت میں داخل ہو جاؤ تو عورت کا یہ بہترین وصفہ ہے کہ وہ اپنی عزت کی حفاظت کرے پاک دامن رہے تو پھر ان سے پاک بیٹے پیدا ہوتے ہیں اخلاق مند بیٹے پیدا ہوتے ہیں جو دین کے خدمت کرتے ہیں تو خواتین کے لیے بھی ایک پیغام ہے اس درس میں کہ وہ اس حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کی صیرت کو اپنی زندگی میں ڈالے آپ کی طرح زندگی گزارنے کی کوشش کرے جو کچھ ہم نے کہا آپ نے سنا ہمارے کہنے سننے میں عمدن صحوان خطا ہوئی ہو اللہ عزوجل اپنے حبیب کے صدقے سے معاف فرمائے علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے استغفراللہ ربی من کل ہی زمبی وات